دوبائی میں بارش پچاس سے زائد پاکستانی کوئیت ائرپورٹ پر بے یاروں مددکار دو روز سے پھسے مسافر فرش پر سونے پر مجبور کہتے ہیں کوئیت میں پاکستانی کانسل خانہ بھی جواب نہیں دے رہا مسافروں کی وزیر آزم شہباز شریف سے مدد کی اپیر کراچی میں بادلوں کے ڈیرے ملین نازم آباد گولی مار گلستان جوہر سمیت کئی جگہ پر بوندہ باندھی انیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے ہوایں چلنے لگی سندھ کے ساحلی پٹی پر آج اور کل ہلکی بارش کی پیش کوئی محکم موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں تیز بارش کا امکان نہیں بادل برسانے کا سسٹم پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں داخل ہو رہا ہے بلوچستان کے زلہ چاہی میں مسلہ دھار بارش نشیبی علاقے زریعاب سلیابی ریلے گھروں میں داخل گریڈی سٹیشن بھی پانی پانی گلیاں اور بازار دریا بن گئے کوسٹل ہائیوی پر گوادر اور کراچی کے درمیان زمینی رابطہ منکتہ جیونی جھل مکسی لورالائی ہرنائی زیارت اور چمن میں بھی جلتہ لے کلات مستونگ نوشکی اور یوب میں نشیبی علاقے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آج شام چار بجے ہوگا صدر عاصف علی زرداری خطاب کریں گے چیئرمنٹ جائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تینوں سروسیز چیفز چیف جسٹس آف پاکستان سبائی گورنرز اور حضراء عالی مدو سپیکر کومیس سملی ایاز سادی کی زیر صدارت اجلاس سیکیورٹی امور کا جائزہ پارلیمنٹ ہاؤس میں آج وزیٹرز کا داخلہ بند دعوت نامہ رکھنے والے افراد کو ہی انٹری کی اجازت ملے گی لیٹینین جنرل ریٹائیڈ فیض حمید کا خلاف گھیرا تنگ پاک فوج نے ٹاپ سٹی کیس کھول دیا نیچی ہاؤزنگ سوسائٹی میں اقتراز سے تجاوز سمیر سنگین الزامات کی تحقیقات کا آغاز پاک فوج نے خود احتسابی کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے عدالتی احکامات کی روشنی میں انکواری کا فیصلہ کیا تحقیقاتی کمیٹی کے سربراہی میجر جنرل رینگ کے افسر کو سونپ دی گئی سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس میں ججز کے خالی سامیہ پر کرنا ترجیح ہے تائناتیاں موجودہ طریقے کار سے کریں یا نئے رولز کے مطابق فریقین سے بات کریں گے چیف جسٹیس قاضی فائز حیصہ کا سپریم کورٹ بار سے خطاب کسی صورت روٹی اور نان کی قیمت کم نہیں کریں گے راورپنڈی میں نانبھائی اسوسیشن کی کال پر مکمل شٹیڈون ہرتال شہر بھر میں تندور بند عوام اور دکاندار پریشان لہور میں انتظامی متحرک روٹی مہنگی بیچنے پر اٹھانویں مقدمات پچھتر افراد کو گرفتار کیا گیا تین لاکھ سے زائد جربانیں آئیت کیے گئے پنجاب حکومت کا حمد کارڈ اور بیت المال کے تحت نگہبان کارڈ کی جرا کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے سپیشل افراد کا مستنر ڈیٹا مرتب کرنے کے ہدایت کر دی خصوصی افراد کو مالی خود مختاری کے لیے ایک سے دو لاکھ روپے کرزہ دیا جائے گا اجلاس میں ویمن پیٹیکشن آثارٹی ٹاسک فورس بنانے کی سفارشات پرکور شکرگڑ میں دربار صاحب بابا گروہ نانک میں بے ساکھی میلے کی مرکزی تقریب آج ہوگی تیاریاں مکمل کی گئیں بھار سمی دنیا بھر سے سکھیاتریوں کے عام اجاری تقریب میں وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی شرکت بھی متوقع اور پاک نیوزیلینڈ ٹی ٹونٹی سیریز کا میلہ آج سے شروع ہوگا شاہین اور کیویز راول پینڈی سٹیڈیا میں شام سات بجے ٹکرائیں گے پاکستانی کپتان بابر آزم نے ورلڈ کپ کو اصل حدف قرار دے دیا کیوی کپتان بھی بڑے چیلنج کے لیے تیار موسیقی